ہماری جو اصل میں قوم ہے نا جب آپ کو کسی بات کا نہیں پتا ہوتا نا usually عام طور پر normally یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر یا تو curiosity جنم لیتی ہے کہ ایک تجسس ہوتا ہے کہ کیا اس چیز میں کیا science ہوگی کیا حکمت ہوگی اس کے بارے میں میں پتا کروں دوسری ایک چیز ہوتی ہے خوف کہ جس چیز کو آپ نہیں جانتے آپ اس سے ڈر جاتے ہیں ایک اور special خوف ہوتا ہے جو ہماری قوم میں پائے جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جس چیز کے بارے میں ان کو نہیں پتا اس کے expert بننے کا جنون کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ عرصے پہلے ایک بڑا tragic واقعہ ہوا کہ ہمارا یہ پی آئے کا جو جہاز تھا کچھ دن پہلے کی بات ہے وہ گر گیا اور crash ہو گیا بہت سارے لوگوں کی اس میں death ہوئی تو وہ لوگ جنہوں نے کبھی نزدیک سے جہاز دیکھا بھی نہیں ہوا نا صرف دور سے کہیں آسمان میں اٹھتا دیکھا ہے وہ بھی کہنا شروع ہو گئے کہ اے نا اے مو پرنے ڈگیا ہے یا پٹ پرنے ڈگیا ہے میں نوں لگ رہے ہے کہ اے نا پائلٹ دی گلتی ہے دوسرا اس کا سیانہ بھائی کہتا ہے کہ وہ نہیں نہیں میں نوں لگ دا ہے جڑے لوگ کی یہ دس دنے نا نوں فون تھے کہ اینج اینج اڑاؤ انہ نے پہلے اینج جہاز گیا ہے انہ نے کہا تھلے والا ہے کہ جا ہے تھلے والا ہے کہ کہ پھر انہ نے کہا اتھے والا ہے کہ جاتے اے اتھے تھلے کر دیا ہوں کدھرے مطلب اس طرح کی عجیب و غریب باتیں ایسے پوری قوم ایوییشن ایکسپرٹ بن گئے کہ سب کو پتا ہے کہ جہاز کیسے اڑاتے ہیں اور کس کی گلتی ہے اسی طرح جن لوگوں کو علیف بے بھی نہیں پتا ہوتی میڈیسن کی وہ میڈیسن کے ایکسپرٹ بن جاتے ہیں لوگوں کو جیسے کہ آج کل آپ نے بہت سنا ہوگا کہ بتایا جا رہا ہے کہ جو مریض کرونا کے جاتے ہیں بارڈز میں ان کو زہر کے ٹیکے لگائے جاتے ہیں ڈاکٹر ان کو زہر کے ٹیکے لگا کے مار دیتے ہیں پھر ان کے جسم سے اعضاء نکال لیتے ہیں اور ان کی لاشیں پتہ نہیں کتنے کتنے ڈالرز میں فروغ تو ہو رہی ہیں تو اس طرح کی افواہیں ایسے ایکسپرٹ جنہیں بننے کا جنون ہوتا ہے وہ یہ باتیں بناتے ہیں پہلے اپنے دماغ سے سوچتے ہیں کہ جی ایسا ہوگا پھر اس کے اراؤنڈ ایک پوری کی پوری جو ہے پھر وہ لوگوں میں ایسے پھلانی شروع کر دیتے ہیں اپنی آنکھوں سے یہ سب ہوتا ہوا دیکھا ہے تو ہم لوگ تو کیونکہ مریضوں کو ایڈمیٹ کر کر کے ان کا علاج کر کے بہت تھک گئے ہیں اور ہمارے اوپر بہت ورکلوڈ ہے اور ہمارے پیرامیڈکس پہ بھی تو آپ کائنڈلی والنٹیر کریں آپ لوگ ہمارے وارڈز میں آئیں جو پیشنٹ کی آلائشیں اٹھائی جاتی ہیں انہیں کھانا کھلانا ہوتا ہے انہیں بیڈ شیٹیں چینج کرنی ہے اس طرح کے چھوٹے موٹے کام آپ آئیں اور ہماری مدد کریں تاکہ جو ہمارا اسسٹنٹ عملہ ہے اس کو بھی تھوڑی ہیلپ ملے انہیں بھی ریلیف ملے جو کہ روز پوزیٹیو ہونے ہیں جن کے گھر والے روز مر رہے ہیں بیچاروں کے کام کرنے والوں کے ڈاکٹروں کے پیرامیڈکس کے ان کو بھی تھوڑی ریلیف ملے گی اور آپ کے اندر جو دو مو والا جو آپ کو ایسی باتیں بنانے پھیلانے اور ماننے پہ اکساتا ہے وہ اس کو بھی تھوڑی تشفی اس کی ہوگی کہ وہ آئے گا آپ آ کے دیکھیں گے کہ واقعی کیا زہر کے ٹیکے لگ رہے ہیں یا نہیں لگ رہے یا ایسا کچھ ہو رہا ہے یا نہیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں جا کے دیکھیں ان وارڈوں میں کام کریں اور پی پیز بھی پھر نہ پینے کوئی پرٹیکٹیو چیز نہ پینے حالانکہ ہم آپ کو ایسے وارڈ میں جانے نہیں دیں گے ہم آپ کو ضرور پی پی دیں گے کیونکہ ہم تو یہ مانتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں تو آپ آئیں کرونا کے پیشنٹس کا خیال کریں ہمارے ساتھ اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ کیا واقعی میں ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا دوسری بات یہ ہے کہ باڈیز کیوں نہیں دی جاتی ہیں کووڈ پوزیٹیو پیشنٹس کی ان کے گھر والوں کو کیونکہ بندہ مر بھی جائے تو بھی اس کے اندر وائرس ابھی مطلب اس کے جو ڈیفرنٹ باڈی کے آرگنز ہے جو اس کی پوری باڈی ہے وہ انفیکٹڈ ہے جو بندہ اس کو نہلائے گا جو بندہ اس کو کفن پہنائے گا جو اس کے نزدیک جائے گا وہ انفیکٹڈ ہو سکتا ہے اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جی باڈیز کو آپ نے ہاتھ نہیں لگانا ان کو ہم خود تابوت میں ڈال کے آپ جو ہے نا ان کو دفنا دیتے ہیں آپ کے سامنے تو جس بندے کو اتنا شک و شبہ ہے وہ وہ کرونا کے وارڈ میں آئے ون آن ون پیشنٹس کے ساتھ بیٹھے اور دیکھے کہ کیا ہو رہا ہے اور اگر آپ کے اندر اتنا پیشنٹ نہیں ہے اگر آپ کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے یہ جس چیز کو آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ افسانہ ہے اور یہ جھوٹ ہے اس کو آپ خود ایسے فیس کر سکیں ہمارے پاس آتا ہے سیریس بھی ہوتا ہے اس کو سانس نہیں آ رہا ہوتا ہم اسے کہتے ہیں پیشنٹ کو ایڈمٹ کر آ لیں اس کے گھر والے کہتے ہیں جی نہیں ہم نے سنے آپ لوگ زہر کے ٹیکے لگا رہے ہیں ہم اس کو گھر لے کے جا رہے ہیں کیونکہ وہ اتنے ڈرے ہوتے ہیں نفواہوں سے وہ بندہ گھر واپس لے جاتے ہیں گھر جا کے اس کی حالت خراب ہوتی رہتی ہے ہوتی رہتی ہے اس حد تک کہ اس کا سانس چلنا بلکل بند ہو جاتا ہے وہ آخری دموں پہ آ جاتا ہے ایسی حالت میں پھر وہ مریض کو ہمارے پاس لے کے آتے ہیں اور ظاہری بات ہے جب آپ نے اس کا کوئی علاج نہیں کرایا بیچ میں آپ نے اس کو گھر میں رکھا ہے جب تک کہ اس کی سانس بلکل اس کو سانس بند نہیں اس کی ہو گئی آپ گھر میں اس خوف سے بیٹھ رہے ہیں کہ ہسپتال میں اس کو زہر کا ٹیکہ لگ جائے گا پھر جب وہ ایسے پیشنٹ کو ہسپتال لے کے آتے ہیں تو کچھ پیشنٹ تو ریسیوڈ ہی ڈیڈ ہوتے ہیں یعنی کہ وہ مرے ہوئے ہی ہمارے پاس آتے ہیں کچھ پیشنٹ اتنی سیریس کنڈیشن میں آتے ہیں کہ اس وقت ہم جو مرضی علاج جو کچھ کرنے اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا وہ پیشنٹ اسپتال آ کے جب ساتھ ہی گھنٹے ایک میں ایکسپائر ہو جاتا ہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ دیکھا ہم نے آپ کو کہا تھا آپ اسپتال لے کے جائیں گے تو آپ کا مریض مر جائے گئے انہوں نے زہر کٹیکہ لگا لیا یہ نہیں بتاتے کہ ہم نے پیشنٹ کو گھر میں رکھے رکھے اور جب وہ مرنے کے نزدیک ہو گیا تو ہم اسپتال لے کے آئے ہیں ایسے پیشنٹ کی موت کی ذمہ داری صرف اور صرف ان لوگوں پہ آئید ہوتی ہے جنہوں نے یہ افوائیں پھیلائیں ہیں اس مریض کا بروقت بند کر دیں ہم بہت ٹینشن میں ہیں بہت سٹریس میں ہیں ایک تو اپنے سامنے اپنے مریضوں کو مرتا ہوا دیکھنا ایسے یہ جیسے آپ کے گھر کا کوئی بندہ مار رہا ہو ایک وہ ڈپریشن پھر اپنے کلیگز کو اپنے سامنے انفیکٹ ہوتا ہوا مزریبل حالت میں دیکھنا خود انفیکٹ ہونا اپنی فیملی والوں کے لیے پریشان ہونا کہ کہیں آپ ان تک انفیکشن نہ لے جائیں ہم بہت آلریڈی بہت سٹریس فل چیزوں سے گزر رہے ہیں آپ کائنڈلی یہ میرے میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ اس طرح کی افوائیں پھلانا بند کریں لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنا بند کریں خدا کے لیے اللہ آپ کا حامی ہو ناصر ہو